اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رسا ہے اور آپ سشان رسا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین عبداللہ حمید گل جو کہ تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین ہے آج جنگ میں جلسہ مرکت ہو رہا ہے اور جنگ میں آ رہے ہیں یہاں پر خطاب کریں گے پاک پوچ کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے وہ یہاں پر دو بجے قریب پہنچیں گے یہاں گوجر روڈ بائی پاس پر جہاں پر ریلی کی قیادت کریں گے ریلی جو ہے وہ پاک پوچ کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر جلسے کی تیاریوں کی تو جس جگہ میں موجود ہوں یہ سیج یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہ تیس فوٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے تیس فوٹ ہی اس کی سٹیج کی جو ہے وہ انچائی ہے کرسیاں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو دو ہزار سے زائد کرسی جو ہے وہ یہاں پر لگا دی گئی ہے اور تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت زور و شور سے جاری ہیں پاک پوچ کے ساتھ اپنی محبت اور یک جہتی کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ تحریک جامنان کے جو یہاں پر مقامی قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سامنے کو میں حساب کیا آلے ہیں کیسے ہیں آج آپ کے لیڈر آ رہے ہیں تیاریاں کیسے جاری ہیں جی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں ہماری زور سے جاری ہیں جو کہ آج ہمارے قیاد محترم تشریف لا رہے ہیں جنگ کی درسی پر تو انشاءاللہ مثالی طور پر ان کا استقبال کریں گے اور ہمارے جو ادارے ہیں ہم اپنے اداروں سے ادارہ یابیتی کے لیے یہ پروگرام جو آج ہم نے انقاد کی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انتہائی کامیاب ہوگا اور برپور طریقے سے لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اب کیاری مکمل ہو چکی ہیں تقریباً ایک وجہ چیئرمین صاحب گجرد اور بائی پاس پر تشریف لائیں گے وہاں سے ہم ان کا استقبال کریں گے اور تقریباً پانچ سے چھے سو کے قریب گاڑی جو ہے ان کے ساتھ ہوگی ان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ پر ان کے استقبال بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد جلسہ میں تشریف لائیں گے جلسہ گاہ میں اور یہاں پہ وہ عوام الناس سے خطاب کریں گے جی پاک فوج زندہ باد بے شک ہم اپنی جو افاجہ پاکستان سے نیوی آرمی ائر فورس تمام ادارے ہمارے تمام جو ادارے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اپنی جو محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور یہاں ہم آئے ساتھ باقی جو یہاں کی مقامی جو قیادت ہے تحریک جوانان پاکستان کی ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں جی کیسی تیاریاں جاری ہیں پنڈال جو ہے اس میں کتنی کرسی رکھی گئی ہیں کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں جی میں اماناللہ اوڑ راجبود اوڑ راجبود آل پاکستان اوڑ راجبود اتحاد ایسوسیشن کا میں نائب صدر ہوں تو آپ سر دیکھ سکتے ہیں کہ تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں یہ جلسہ جو ہے وہ منعقید کیا گیا ہے اوڑ راجبود اتحاد کی جانب سے جس کے قائد جناب صدر محترم حاجی محمد منشا صاحب ہیں سر تیاریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ریلی ہے یہ پورے پاکستان سے ہمارے اوڑ راجبود کی جو فیملی کے لوگ ہیں سب لوگ آ رہے ہیں اور مرد و خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو سے تین ہزار کسی یہاں پر لگائی گئی ہے عورتوں کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے اور صوفوں کے جو ہے تقریباً پانچ سو سے ہزار کے قریف جنرل سیکرٹی منصف علی صاحب وہاں سے ان کو رسید کریں گے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ان کا سانگلا ہل تھرڈ پوائنٹ ہے فیصل آباد پھر چیئرمین جناب تحریک نوجوانان عبداللہ حمید گوز صاحب گوجر انٹرچینج پہ اتریں گے وہاں سے تقریباً جنگ گوجرہ کراچی جو قیادت ہے مرکزی جو ریلی ہے اس کی قیادت تحریک جوانان پاکستان کے جو چیئرمین ہیں عبداللہ حمید گل وہ کر رہے ہیں اور یہ ریلی جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی جنگ میں اور یہاں پر جو ہے وہ جلسہ عام سے خطاب ہوگا خطاب کریں گے یہاں پر یہ جو میں اس گراؤنڈ کی اگر بات کروں تو یہ جنگ کا طلاب کمیٹی کا جو گراؤنڈ ہے یہ بڑا تاریخی گراؤنڈ ہے یہاں پر بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ یہاں پر آئے یہاں پر انہوں نے عوام سے خطاب کیا اور یہ گراؤنڈ جو ہے وہ جنگ کا تاریخی گراؤنڈ ہے ہمیشہ سے یہاں پر سیاسی جلسے جو ہے منقد ہوتے رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ یہاں پر جو ہے وہ جگہ نہیں ہوگی یہاں پر کھڑے ہونے کی کہ اتنا یہ فل ہو جائے گا کیونکہ ابھی میں نے یہاں پر جب میں پہنچا ہوں ابھی چونکہ تیاریاں جا رہی ہیں سب سویرے کا وقت ہے لیکن یہاں پر جو شہری ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور میں جب یہاں پہنچ رہا تو بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ کب ہوگا جلسہ شروع کیونکہ پاک فوج سے جو اپنی محبت کا اظہار ہے جھنگ کی جو عوام ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ بڑی محبت رکھتی ہے اور وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ابھی صبح کا وقت ہے ابھی جلسے کا وقت نہیں ہوا جلسہ ہوگا تین بجے لیکن یہاں پر لوگ پہنچنا ابھی سے شروع ہو گئے اور یہاں پر آج جلسہ عام سے تحریکے جوانانے پاکستان کے جو چیئرمین ہے عبداللہ حمید گل وہ یہاں پر خطاب کریں گے اور ہم آپ کو براہ راست اپنے اسی چینل پر لمحہ با لحمہ جو ہے ہم آپ کو اسی طرح سے باخبر رکھیں گے پھل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات